اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کہا تھا کہ ہم اگر ابھی ایک کروڑ پہ پہنچیں تو انشاءاللہ ایک سال کے بعد ہم اس کو دو کروڑ پہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسے یہ جو ایک ڈسکشن چلتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب انیلیسس دے رہے تھے کچھ دن پہلے کہ شاید ایک مارکٹ میں کریکشن لگ جائے گی اور آپ سیلنگ شروع کر دیں نکل جائیں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ ان کی اپنی سوچ ہے جس پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا لیکن میں اس لیے اس پوائنٹ کو آئی لائٹ کر رہوں کہ ہمارے جو میمبرز ہیں کسٹمرز ہیں انویسٹرز ہیں بسیکلی ان کو اس چیز کا احساس ہے اور جو لوگ ہمارے طرف آ رہے ہیں کہ ہم نے جو پرائس گین کی ہے وہ کیوں کی ہے ہم نے کوئی ایسی گمکری نہیں کی ہے کوئی ایسا کوئی سٹنٹ نہیں مارا ٹھیک ہے مارکٹنگ لحاظ سے کہ جس سے ہم کہیں کہ ہماری پرائس اوپر چل گئی ہے الحمدللہ اگر یہ پرائس اوپر گئی ہیں تو فنڈمنٹلز کے اوپر گئی ہیں جو بنیاد ہوتی ہیں بنیادی چیزیں ہیں جو ان کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ اچیف کی ہے فنڈمنٹلز میں سب سے بڑا فنڈمنٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیویلپمنٹ ہے جو آن گراؤنڈ ہم نے کام کیا ہے پچھلے یعنی نیڑ سال دو سال کے اندر جس پیس کے اوپر کام کیا ہے جو ڈیلیور کیا ہے اس کے اوپر گئی ہیں اس کے بعد ہم نے جو کمیٹمنٹس کی ہیں ان کمیٹمنٹس کو میٹ کیا ہے اس کی وجہ سے پرائس اوپر گئی ہیں اس کے بعد ہم نے کسٹومرز کی فسیلیٹیشن کے لیے اپنے میمبرز کی فسیلیٹیشن کے لیے جو سٹیپس لیے انپریسیڈنٹل سٹیپس لیے چاہے وہ ڈیویلپمنٹ چارجز کے ویور کی صورت میں تھا چاہے وہ فیسوں کی کمی کی صورت میں تھا پلوٹوں کی ری ایڈجسمنٹ کے صورت میں تھا یا ان کو ریچ آؤٹ کرنا اور ان کو ہر طرح کی معلومات سے آگاہ رکھنا ہماری مارکٹنگ کمپین جو ہے یہ سارے وہ فنڈمنٹلز ہیں جن کے وجہ سے ہم نے جو چیز دکھائی ہے وہ چیز آن گراؤنڈ بھی موجود ہے تو یہ فنڈمنٹلز ہیں جن کی وجہ سے ہماری پرائس اوورال بھی ریل اسٹیٹ مارکٹ پاکستان میں گروہ موسیقی